ہلو جی اسلام علیکم کسٹر سوئیہ کی زبادہ سی ریسپی کے ساتھ میں ہوں اسمان سہر اسمان ورلڈ میں آپ کو کرتے ہیں حوش آمدید زبادہ سی اسان سی قوک سی ریسپی ہر گھر میں بنتی ہے ہم اس میں کچھ ایکسٹر ٹپس کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہیں ضرور ٹائے کیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں انگریڈینٹ سے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گی سوئیہ دھائیزو گرام کا پیکٹ تھا اس میں سے ففٹی پرسنٹ پہنے نہیں ہے اور ایک سیپ جس کو موٹا کٹ لیا ہے چھیل کے اور ایک کپ دودھ جس میں ہم نے دو چمچ کسٹر پاوڈر پرنانا فلیور کے لے رہی ہیں آپ کو اس سب بھی لے سکتے ہیں اور تین الائچیاں جن کے ہم نے دانیں نکال لی ہیں ایک کپ چینی زیادہ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ میٹھا میٹھا تو ہونا چاہیے نا چلیں جی اپنا کام کرتے ہیں سٹارٹ یہاں پہ ہم نے دو کپ ایک الگ برتن میں دودھ لیا ہے پانی لیا ہے انفیکٹ اور اس میں ایک دو اور ایک آدھا چمچہ اور چیلی پاوڈر رفوان کا جس ٹروپرک فلیور ہے وہ لے کے اس کو مکس 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 اور یہ ہماری جلی ہو جائے گی تا ہے اور اس کو ہم ڈال دیں گے اپنی آئس ٹرے میں آئس ٹرے میں ڈالنے کا مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ کٹنگ کا ٹائم بچ جاتا ہے جلدی جلدی ڈیش آؤٹ ہو جاتا ہے اس کو رکھیں گے فیج میں اور اب چلتے ہیں اپنے مزید کام کی طرف ایک لیٹر ٹوٹ لیا ہے تنگ کے برتن میں لینے کا مقصد یہ ہے کہ جلدی اُبھل جائے گا اور جلدی کام مکمل ہو جائے گا اس میں ڈال دیں گے اپنی چینی اور اس کو اُبال لیں گے ہلکا سا ایک اُبال آئے گا اس میں اپنا کسٹرٹ کا جو لیکوڈ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے وہ ڈال دیں گے اس کو کرتے رہیں گے ڈالاتے رہیں گے تاکہ یہ زیادہ لمز غیرہ بلکل نہ اس میں بنیں میڈیم سے ٹھک ہو جائے تو اس میں اپنی سوئیہ میں ڈال دیں گے یہاں پہ سوئیہ اس ٹیٹ پہ ڈالنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ اگر گلنے میں ٹائم لیتی بھی ہیں تو تاپی کسٹرٹ آپ کا اوہر کک نہ ہو جائے اوہر ٹھک نہ ہو جائے سوئیہ ہماری گل گئی نہیں آپ کرتے ہیں فلیم کو آف اور ان کو کرتے ہیں ڈیش آؤ ڈیش آؤٹ کرتے ہوئے تھوڑا خیال رکھیں جی شیشے کے برطن پر ہم نے اپنا جیلی کا ہارڈ شیفٹ میں کٹا ہے اس کو کرتے ہیں مزید دیکوریٹ اس کو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ کر سکتے ہیں ہم نے تھوڑے سے کٹے ہوئے بادام لے لی ہیں اور کیا اس سے کہتے ہیں اس کو کر لیا ہے ڈیکوریٹ آئی ہوپ کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے بہت آسان سی ریسپی ہے آسان سی ٹپس ہیں ضرور فالو کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں یہ آپ کا پیار ہوتا ہے آپ کی حصلا افسائی ہوتی ہے جسے ہمیں مزید کام کرنے کی انکریجمنٹ ملتی ہے ہاں ہاں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی Thank you so much